آدھا اب ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں گولستان نیوز ابھی تک کا اردو خبرنامہ لے کر میں آپ کا میز بانگاہو ہر کچھ یہ آپ کی خدمت میں حاضر تبصالات سے پہلی نظر ڈالتے ہیں ابھی تک کی سرخیوں پر اور اب پیش خبروں کی تفصیل سب سے پہلے بات کریں گے وزیراعظم کی جانب سے من کی بات پروگرام کے سو قسط مکمل ہو گئے ہیں وزیراعظم نرین درمودی نے آج من کی بات پروگرام کی سووی قسط سے ملک کے عوام سے خطاب کیا اس سووی قسط کو تاریخی بنانے کے لیے پہلے ہی خصوصی تیاریاں ملک بر کے اندر کی گئی تھی نہ صرف ملک کے اندر بلکہ بیرون ممالک میں جو اندوستان کے لوگ رہ رہے ہیں ان کی جانب سے بھی مختلف مقامات پر تقاریب کا نکاد کیا گیا یہ اپیسوڈ ملک بر کے چار لاکھ مراکز پر براہ راست نشر کیا گیا من کی بات کیا اس پروگرام میں ملک بر سے مختلف سماجی تنظیمیں سیول سوسائٹی اور دیگر تنظیموں بھی بڑی تعداد نے انہوں نے شرکت کی تھی یہاں تک کہ دنیا بر میں بیرون ممالک جو مقیم بارتی ہیں انہوں نے بھی وزیراعظم کی اس من کی بات پروگرام کے سونوی اپیسوڈ کو سنا ہے نو سال قبل تین اپریل دوہزار چودہ کو شروع ہونے والا یہ خصوصی ریڈیو پروگرام نے آج سوکست مکمل کی ہے نو سالوں میں من کی بات میں پی ام موڈی نے ملک کے لوگوں سے براہ راست بات چیت کی ہے من کی بات تقریب کے دوران ایک یادگاری ڈاکٹی کا ٹورے کا سکہ بھی جاری کیا گیا وزیراعظم نریندر موڈی نے گزشتہ ہفتے کہا تھا کہ وہ اپنے ریڈیو پروگرام کے سونوے قصد کا بیتاوی سے انتظار کر رہے ہیں آپ کو بتا دیں کہ وزیراعظم نریندر موڈی کا سونوہ اپیسوڈ بھی اقوائم متعدہ کے ہیڈ کوارٹر میں ٹلی کاس کیا جائے گا مائیکرو ساپ کے شریک بانی بل گیٹس نے بھی اس خاص موقع پر پی ام موڈی کو مبارک با دی اور انہیں اپنے ٹویٹ میں کہا کہ من کی بات نے ترقی کی ترقی کے میدان میں خواتین کو معاشی باکتیار برانے سہت حفظان سہت اور دیگر مسائل پر آگاہ کیا ہے بڑے سے بڑا بڑھلاو لائے جا سبتا ہے اس سال ہم جہاں آج ہاتھی کے امرتکال میں آگے بڑھ رہے ہیں وہیں جیٹ ٹوینٹی کی اترستہ بھی کر رہے ہیں یہ بھی ایک وجہ ہے کہ ایجوگیشن کے ساتھ ساتھ ڈائیورس گلوبل کلچرز کو سمرد کرنے کے لیے ہمارا سنکلپ اور مجبوت ہوا ہے میرے پیارے دیشواشیوں ہمارے اپنیشدوں کا ایک منتر سدیوں سے ہمارے مانس کو پریڑنہ دیتا آیا ہے چرہیویتی 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 چلتے رہو چلتے رہو چلتے رہو آج ہم اسی چرہیویتی چرہیویتی کی بھاونا کے ساتھ من کی بات کا سوما اپیسوڈ پورا کر رہے ہیں بھارت کے ساماجیک تانے بانے کو مجبوتی دینے میں من کی بات کسی بھی مانا کے دھاگے کی طرح ہے جو ہر من کے کو جوڑے رکھتا ہے ہر اپیسوڈ میں دیشواشیوں کے سیوہ اور سامرث نے دوسروں کو پریڑنہ دی ہے اس کارکم میں ہر دیشواشی دوسرے دیشواشی کی پریڑنہ بنتا ہے ایک طرح سے من کی بات کا ہر اپیسوڈ اگلے اپیسوڈ کے لیے جمین تیار کرتا ہے من کی بات ہمیشہ ست بھاونا سیوہ بھاونا اور کرتب بھاونا سے ہی آگے بھرا ہے آجادی کے امرت کال میں یہی پوزیٹیوٹی دیش کو آگے لے جائے گی نئی اوچھائی پر لے جائے گی اور مجھے خوشی ہے کہ من کی بات سے جو شروعات ہوئی وہ آج دیش کی نئی پرمپرہ بھی بن رہی ہے ایک ایسی پرمپرہ جس میں ہمیں سب کا پریاس کی بھاونا کے درشن ہوتے ہیں ساتھیوں میں آج آکاسوانی کے ساتھیوں کو بھی دھنیواد دوں گا جو بہت دھائریے کے ساتھ اس پورے کارکم کو ریکارڈ کرتے ہیں وہ ٹرانسٹیٹرز جو بہت ہی کم سمائے میں بہت تیجی کے ساتھ من کی بات کا بیبینک شیطری بھاسوں میں انواد کرتے ہیں میں ان کا بھی آبھاری ہوں میں دردرسن کے اور مائے گاؤو کے ساتھیوں کو بھی دھنیواد دیتا ہوں دیش بھر کے ٹی وی چینلز الیکٹرونک میڈیا کے لوگ جو من کی بات کو بینہ کامرسیل بریک کے دکھاتے ہیں ان سب ہی کا میں آبھاری ہوتے کرتا ہوں اور آخری میں میں ان کا بھی آبھاری ہوتے کروں گا جو من کی بات کی کمان سبھالے ہوئے ہیں بھارت کے لوگ بھارت میں آستھا رکھنے والے لوگ یہ سب کچھ آپ کی پرینہ اور طاقت سے ہی سمبھو ہو پایا وزیری عظم کے من کی بات کے سوہے کس کے موقع پر جمہو کشمیر نہ صرف ملک بر کے اندر بلکہ جمہو کشمیر میں بھی مقتلے مقامات پر تقاریب کا انکاد کیا گیا ہے ال جی منو سنہ نے آج جمہو میں وزیری عظم کے من کی بات پروگرام کے سوہے کس پر انزدادی منشیات مہم کے ایک حصے کے طور پر میرہ تھن کو خری جنڈے دکھائی تھی ڈوگرا کرانتی ڈل اور ہندوستان سکاؤٹ سینڈ گائرز کی جانب سے سو میرہ تھن کا انکاد کیا گیا ہے جس میں جمہو کے مختلف علاقوں سے آئے ہوئے لڑکوں اور لڑکیوں نے حصہ لے کر اس میرہ تھن میں وہ شریک بنے اور اس کے ساتھ ساتھی ال جی کے جانب سے اس کا خری جنڈے دکھائی گئی اور اس کے بعد ہی یہ اقتتام پذیر ہوئی اس کے بعد ہی ال جی منو سنہ کی جانب سے بھی خطاب کیا گیا یہاں کے لوگ پری سانسر سری یوگل کسور سرما جی یہاں کے دی جی پی سری مکری سنگی منکوٹیا جی گفتا جی ڈوگرا کرانتی ڈل ہندوستان سکاؤٹس اور گائرز کی سبی پدہ دکاری سمارو میں حصہ لے رہے سبی اُسساہی یو آئیس کا اوٹ این گائیر کتھا نوجوان مطلب دیویو سجنوں نصے کے خلاف جمہو کسمیر میں سو استانوں پر میراتھن کا آئیوجن ماننی پردھان منتری سری نرندر موڈی جی کے ایک سو چالیس کور دیس واسیوں کو سمر پت منکی بات کے سویں اپیسوٹ کے اوسر پر آئیوجید کیا گیا ہے یہ اتنے تہی بچارسیل پریاس ہے اور مہی سایوجن سے جڑے سبھی مطروں تتھا نوجوانوں کو سردے سے بٹھائی دینا چاہتا منکی بات کائکرم کے مادیم سے ماننی پردھان منتری جی نے یوہ اوڑجا یوہ نساسن یوہ جوز کو پانورت سریجن سیلتا کی پریڑنا دی ہے نوجوانوں کو نترتو کتب کے ساحس اور سیوہ کے راستے پر چلنے کا ایک مارگ دکھایا ہے مجھے لگتا ہے کہ اگر تحاس اور آپ درستی لے جائیں گے مجھے لگتا ہے کہ اس دیس میں نہیں دنیا میں مہاتمہ گازی کے بعد اتنا بڑا کمیونکیٹر سائد ہی کوئی دوسرا پیدا ہوا بیوین چھیتروں میں کام کرنے والے لوگ بیوین سنسکتیوں کے بیوین بیگراؤن کے بیوین بھاساؤں کے نوجوانوں کو ایک ساتھ جوڑنے میں من کی بات کے کارکرم نے بڑا ہی یوگدان گیت دیا ہے اور مجھے لگتا ہے کہ دیس بھکتی مانوطہ ساماجی سیوہ نیسوارت سیوہ میاہ کے پرتی سمرپن انیک ملیوں کو پردھان منتری یہ نے نیرنطر سازہ کیا ہے اور دوسری بات آپ پر دیکھیں گے تو ہمارے پروس میں رہنے والا ایک وقتی کچھ اس طرح کا کام کر رہا تھا جسے ہم خود نہیں جانتے ہیں آج دیس اس کے اچھے کاریوں کو جاننے لگا ہے یہ ایک مہترکن بھومکہ من کے بات کے کارکرم کی لئی ہے اور مجھے لگتا ہے لوگتانترک ملیوں کو سسکت بنانے میں اس کارکرم نے بڑا بھاری یوگزان کیا ہے اور سماج کے ہر ایک ورگ میں نئی آکانشہ پیدا ہوئی ہے نئے سپنے جگہ ہیں آزادی کے بات پہلی بات مجھے لگتا ہے کہ پردھان منتری اور عام ناگریقوں کے بیچ ایک پربھاوی ٹو وے کمیونکیشن من کی بات کے مادیم سے اسٹھاپیت ہوا ہے روزمرہ کی زندگی کے ویبھن پہلوں کو دیش کے سامنے لگتے ہوئے ماننی پردھار منتری جی نے راستری ایکتہ ساماجک سامنجسے کے ملیوں دوارہ بھارت ورس کے الگ الگ راجیوں کے بیچ کی دوری کو بھی کم کیا ہے اور صحیح معنی میں میں کہوں تو ایک بھارت سلسٹ بھارت کی بھاونہ کو جنجن میں اسٹھاپیت کرنے میں اس کارکرم نے بڑا بھاری یوگدان دیا ہے آپ سب جانتے ہیں کہ ہمارے دیش کی سب سے بڑی طاقت ویویدتہ میں ایکتہ ہے اور من کی بات کارکرم کے مادیم سے ماننی پردھار منتری نے ناغریکوں کو اپنی سانسکرت ایک ویراسط کر گروہ کرنے کی بھاونہ بھی پیدا کی ہے اور آج خوشی کی بات یہ ہے ہم دنیا کی پانچویں بڑی اور دوستہ بن کر گرے ہیں یہ یاترہ ہماری جو شروع ہوئی ہے مجھے لگتا ہے کہ جب ہم ستابتی ورس بنائیں تو جو دیش کا گورو تھا پرانا جو گورو وہ گورو ہم پھر سے حاصل کر سکیں اس میں بھارت کے ہر ایک ناغری اور خاص طور سے میرے سممک جو نوجوان پیڑھی میر کا عوام اور نوجوان اٹھ کھڑا ہوا جو گرہ کرانتی دل ہندوستان سکاؤٹس این گائیس دورہ نصے کے خلاف جو جو سرانی پہل ہے اور میں مانتا اس یونین ٹیرٹری میں آپ کے ساموہی پیاس سے ہی سکرات مک بدلاؤ لائے جا سکتے کہ ہمارا پروسی ملک جو سالوں سے آ تنکوات کے جری انیق نردوس ناغرکوں کا خون بہا رہا تھا وہ نارکو ٹیررزم کے جری ہماری یوہ سکتی کو نسانہ بنا رہا ہے ایک انتناستی ساجیس کی جا رہی ہے کہ ہمارے یوہ کو نصے کی دھکیل دیا جائے مجھے لگتا ہے کہ آج جمہ کشمیر کے ہر ایک نوجوان کے من میں سماج اور راست کو بہتر بنانے کی پربل اچھا جاگر ہوئی ہے میں آپ سب سے نمیدن کروں گا کہ سماجی اور راست پریورتن کی پرقریہ میں برچ کر کے آپ حصہ لیں آج یہ واؤں کو جا جا جمہ بسواز جگاتا ہے میں آپ سب سے آگرہ کرتا ہوں کہ جب آپ آج یہ آترا نکال رہے پھج یہ باتو کہ ان سبتوں کو جرور یاد کریے کہ ہم جو پریورتن دیکھنا چاہتے ہیں وہ پریورتن ہمیں خود میں لانا ہوگا اگر ہم نصے کے خلاف میراتھن میں بھاگ لے رہے مجھے لگتا ہم خود بھی نصے سے دور رہیں تب کسی دوسرے کو ہم پریلا لے سکیں گے میں امید کرتا ہوں کہ آج کا یہ میراتھن جو لکش نصہ مکت جم مکسمیر کا اس لکش کو پراب کرنے میں میر کا پتر ثابی ہوگا آپ سب کے پریاس میرا نام ایشوری رائے نگم ہے میں بھارتی جن سن 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 پر کھڑی ہوں پی ایم کی من کی بات کے سو اپیسوڈ پورے ہو چکے ہیں ہم ڈرکس کے خلاف لڑ رہے ہیں تو میں کھڑی دھوپ میں دوڑ نے بھاگ نے آئے کسی ایسی آڈیٹ ہو رہے میں بیٹھ سرف تالیہ بجانے نہیں آئے ہم پردھان منتری کے ساتھ ہیں ساتھ ہمارے ساتھی ہیں بھارتی سنچار سنستان کے اور کئی راجیوں سے بچے آئے ہیں تو ہم لوگ پورے جوس میں ہیں اور یہ سندیس دینا چاہتے ہیں کہ ہم جو یوہ ہیں وہ ڈرکس کے خلاف ہے اور پردھان منتری جو دیس میں لاغو کرنا چاہتے ہیں وکاس کے نیتی پہ چل رہے ہیں ہم لوگ کا ان کو پرجور سمرتن ہیں سنی گئی آج کا ہمارا اپیسوڈ جو سوہ اپیسوڈ ہے من کی بات کا اور وی سیلیبریٹ اٹ یہ تو ہمارے لئے ڈائیمن جبلی ہے وی تنک کہ ہم اس کو اچھے طریقے سے منائیں گے اور خاص کر آج وقف بورڈ اس کو بنا رہا ہے چونکہ پارٹیاں تو رہے ہیں کیونکہ ہمارے پرائیمن سٹر صاحب آج سنوے اپسوڈ کو مخاطب کر رہے ہیں پوری دنیا کے سامنی خالی ہندوستان میں نہیں بلکہ اوور سیز میں دیکھا جا رہا ہے اور جب من کی بات ہوتی ہے وہ تمام امام کی بات ہوتی ہے تمام لوگوں کی بات ہوتی ہے بچوں سے لے بڑھوں تک کی بات ہوتی ہے اور اس من کی بات سے یہ پتا چلا کہ ہمارے پرادحان منتری جی کس طرح سے عوام سے جڑے ہوئے ہیں اور عوام کی بات اپنی زبان سے جب کہتے ہیں اس پر لوگوں پر کتنا بڑا اثر پڑتا دیکھیں ایک تو ہم سارے اس میں سوشل فیلڈ سے جتنے بھی ہیں مولانا صاحبان ہیں بچے ہیں اور باقی لوگ ہیں سوشل ایکٹیویسٹس ہیں جو اس میں خصہ لے رہے اور آج ہم پلواما میں بھی ایک والنٹیئر گروپ ہے وہ بھی وہاں پر جائن کر رہا ہے پانچ سے آٹھ سو سے لوگ وہاں پہ بھی سن رہے ہیں جو صرف سوشل ایکٹیویسٹس ہیں آپ دیکھیں گے اس میں بچے اسی من کی بات جو جتنے بھی من کی بات ہوئی ہیں اس میں جو ہمارا تھیم رہا تو اس پہ ہم سکٹس اور پروگرم جنہوں نے اچھا کام کیا ہے ان کو بھی ہم آج یہاں انعامات سے نواز ہی وزیرا عزم نریندر موڈی کی طرف سے شروع کی من کی بات کی سووی قصد مکمل ہونے پر آج گورنمنٹ گرلز ہیر سیکنڈی سکول خانیار سرینگر نے دوگرا کران ٹیڈل اندوستان سکاوٹ سینڈ وائٹ گلوب کی آر ایس ایس ایف اور گائیڈز کی اشتراک سے جمہ کشمی میں سووی میرہ تھن کا نکاد کیا ہے اور اس پروگرام میں تالیبات نے بھڑ چٹ کر حصہ لیا ہے کلابوریشن کے ساتھ کشمی روڈ سیفٹی فارمڈیشن اور وائٹ گلوب سو میرہ تھن کشمی ریجن میں ایک ہی ٹائم پر اگر بات کریں تو ہمارا انجیو وائٹ گلوب کے ساتھ مل کر دسٹک پلگام پلوام بانڈی پورا اور انتاگ میں میرہ بڑھ چرکر ہمارا کشمیر کا یوث ہے اس مل کر رہا ہے اس مل کر مقصد یہ ہے کہ ایک ایسا سٹرنگ روٹی میسیج ہم کشمیر وائلی کی طرف سے دنیا کو دے سکیں کہ اگر ہم بات کریں کشمیری یوث کی کتنا اپی اور پوزیٹیو سکت ہمارا یوث ہے آف پر آرٹکل ابرگیشن کیونکہ اپورچنیٹیز بی آرٹکل جو پروائیڈ کیے جا رہے ہیں کشمیری یوث کے لئے ہمارے اونریبل پی ایم کی طرف سے وہ قابل تعریف ہیں جس کے لئے آج ہم یہاں پہ ایک ماراثون نہیں بلکہ سو ماراثون ڈیڈیکیٹ کر رہے ہیں ہمارے اونریبل پرائی منیسٹر کو ماراثون کمپیشن آنریبل اپیسوڈ ستینگر کی اگر بات کریں تو آج ہم نے گورنمنٹ گرل زہر سکنری سکول خانیار میں اس ماراثون کو ارگنائز کیا جو کی ایک ہی دیتا کیونکہ آج تک دانٹاون میں کبھی کوئی ماراثون ایسے ارگنائز نہیں کیا گیا آج آپ نے شبار کشمیر کے پٹر میں آج وزری عظم کے بات پروگرام کے سوکست کے طور پر ایک تقریب منقض کی گئی ہیں جس میں وارتی جنتہ پارٹی کے لیجران کے ساتھ ساتھ کارکنوں اور مقام لوگوں کے بڑی تعداد نے شرکت کی پارکن 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 آج منق کی بات سنا جا رہا ہے اس میں بارتی جنتہ پارٹی کے سارے ورکر اور جو بھی لوگ یہاں پہ آئے ہیں سب یہاں کے لوکل لوگ ہیں جن لوگ نے شرکت کی ہے یہ اسی کا نتیجہ جو موڈی جی کا ویجن اور کام کرنے کا الگ ایک طریقہ ہے اسی کا نتیجہ ہے آج آپ نے پارکن 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 دیکھا ہوگا کہ ایسا پروگرام پہلی بار ہوا ہوا پارکن 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 ہر گر ترین من کی بات سنائی جا رہی ہے کچھ بھی پرابلم ہوتی تھی ہماری جو ستر سال سے پیسے جا رہے تھے کشمیر کے لوگ آج جن کو جس چیز کی بھی ضرورت ہوتی ہے خالی دس دن میں ملتا ہے تو یہ اسی کا نتیجہ ہے شمار کشمیر کے بارمولہ میں آگ کی ایک باردات میں دکان نظرات راہ کی ڈیر میں تبدیل ہو گیا متاثرہ دکاندار نے انتظامی سمداد کی اپیل کی ہے پہلے اپنا نام بتائے اور کب یہاں پہ میں نام آجد ہے یہ تقریبا پونے پانچ بجے آگ سٹارٹ ہو گئی ہے اس کی وجہ سے یہاں پہ آپ خود دیکھ رہے ہو تقریبا ایک کروڑ سے ٹیچنگ میں یہ نقصان ہوا ہے تو سمجھ بھی نہیں آرہا کیسے لگی ہے اور کس سے لگی ہے تو فائر سروس کا بھی ہم شکر گزار ہے جن لوگ ہیں یہاں پہ موقع پہ ہم آگے اور بہت سادہ حمد بھی کی اور ہم نے بہت حمد کی یہاں پہ ہمارے لوگ بھی آئے تھے اس ٹائم تو اس ٹائم یہ آپ پہ رہتے ہو آپ کے پتہ چلا ہم یہاں پہ رہتے آپ نزدی کے رہتے ہم ہائر سروس ٹائم ٹائم پہنچ گئے ہمارے سے پہلی ہائر سروس یہاں پہ 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 گئے تھے کس چیز کا دکان تھے یہ تھا کس میڈک پلس لہنگا شاپ کتنا نقصان ہوا تقریباً ایک کروڑ سے علاوہ علاوہ پلس بگر وہ آئے یہاں سارے آئے پلس بھی آگ یہاں پہ سب لوگ آگ کھر مکتو 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 کتنے بجے یہاں پہ یہاں جی صبح تقریباً ساڑی چار پونی پہنچ بجے یہاں عسیم نبی لون صاحب کی دکان میں آگ نمودار ہوئی جس میں ان کا نقصان تقریباً پچاس لاکھ سے اپر کا نقصان ہوا ہے اور اللہ سلا کے فضل وکرم سے آگ جو باقی دکانہ تھے وہ بج گئے ہیں کیونکہ بروقت کاروائی کی گئی بروقت کچھ کی طرف سے بھی جو پلیس کی طرف سے بھی بارپور تاؤن کیا کیونکہ اس بجائرے کا بڑا نیا ہی سٹارٹ کیا تھا ہم اپیل کرتے ہیں جو یہاں پہ ہمارے آسود حال تاجر ہے وہ اس میں اپنا رول ادا کرے تاکہ بھائی ہمارا پھر اپنی دکانداری شروع کر سکے اور آگے انشاءاللہ ہم امید رکھتے ہیں کہ وہ اپنا رول ادا کریں گے کتنے بھائی شباد صاحب نے بلا ایسے یہاں پر آگیا تو میں گھر سے نکلا بہت ہی فاس نکلا تو میں یہاں پہنچا تو یہاں پر پلیز بھی آئی تھی فائر سٹیشن والے بھی تھے تو جب یہاں پہنچا میں نے شیٹل اوپر کی اندر سے بلاسٹ ہوا ایسی جو کچھ بھی تھا تو میں خود بال بال بج گیا